ہائے گائز ویلکم ٹو میچ چینل آج ہم لکھیں گے مضمون والدین کی خدمت تو چلی آئے شروع کرتے ہیں موسیقی 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 قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اوف تک نہ کہو جیسا کہ بچمن میں تمہارے ساتھ ہمدردی اور نرمی سے پیش آتے رہے ہیں اسی طرح اب بڑھاپے میں بھی وہ تمہارے رحم کے مستحق ہیں موسیقی 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 نبی پاک حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد مبارک ہے کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جس بدبخت سے اس کے والدین ناراض ہو گئے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہے جس نے اپنے ماں باپ کیا دونوں میں سے کسی ایک کو مڑھاپے میں پایا اور اس نے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی موسیقی 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 اسلام نے اگرچہ والدین کے حق پر زور دیا ہے لیکن ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ بتایا ہے کیونکہ ماں بچے کی پروش میں بہت زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا صحابی نے تین مرتبہ یہی سوال دورایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرے باپ کا یعنی ماں کا حق باپ سے تین گناہ زیادہ ہے موسیقی اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی ہر طرح سے خدمت کرے ان کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے انہیں یہ احساس نہ ہونے دے کے وہ پیس سہارا ہے اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے رشتداروں اور عزیزوں سے اچھے تعلقات رکھے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ